اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل فرحان ازگر جن دوبرے سوچ بیہاچے مام ناجی اشیسی سن پجانت کو میں امید کرتا ہوں آپ سب حریے سے ہوں گے اگر آپ کو پولنڈ کے بارے میں کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس پلیٹ فارم پہ اس چینل پہ آپ کو انتہائی مفید ویریفائیڈ اور اثنٹک انفرمیشن ملے گی جس سے آپ کو فائدہ ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر جب آپ کا ویزہ ہو جاتا ہے تو آپ نے آنے سے پہلے اپنا جو پولنڈ کا ٹریپ ہے اس کو پروپرلی پلین کرنا ہے اے ٹو زیڈ تو پھر آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی پولنڈ میں رہنے میں اور آپ کے سارے کام بھی آسانی سے ہوتے جائیں گے ٹائم لی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کا ویزہ لگ جاتا ہے آپ نے پروٹیکٹر کروانا ہے اور فلائی کر جانا ہے پولنڈ پولنڈ آنے جب آنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈیسنیشن کیا ہے آپ کا ایڈرس کیا ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہے اگر تو آپ کو کوئی پک کرنے آ رہا ہے تو ویلنگوٹ ادربائیس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ائرپورٹ سے آپ نے کیسے اپنی ڈیسنیشن پہ جانا ہے کہ کونسی پبلک ٹرانسپورٹ جاتی ہے کونسی بس یا ٹرین جاتی ہے یہ ٹیکسی کیسے جاتی ہے کتنا کرایا ہے آپ کو ایک ایک چیز کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ پولنڈ میں انگلیش بہت کم لوگ بولتے ہیں سپیشلی پبلک ٹرانسپورٹ پہ بسوں پہ ٹرکسی میں بہت مشکل آپ کو ملے گی کہ وہاں پہ کوئی انگلیش میں بات کریں جو ینگ جنریشن ہیں وہ انگلیش بولتی ہے لیکن پھر بھی پریفریبی پولیش لینگوی ہی ہے تو اس لئے آپ جب اپنا ٹرپ پہلے پلان کر لیں گے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی آپ کو انفرمیشن ہوگی پہلے سے آپ اس انفرمیشن کو پرنٹ کر کے اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ اپنی دیسٹنیشن پہ پہنچ جائیں گے پولنڈ میں تو ریسٹ کرنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے اپنا جو ایڈریس ہے وہاں پہ لوکل کونسل میں وہ ریجسٹریشن کرانا ہے اسے ملڈونک یا زمل دوانیاں کہتے ہیں وہ بہت ہی مین اور بیسی ڈاکومنٹ ہے پھر اس کے بعد آپ نے اگر تو ڈیریکٹ کسی کمپنی کے پاس آپ آئے ہیں تو آپ اپنا کام شروع کیجئے اور دل لکا کے کام کریں لیکن اگر کسی ایجنسی کے پاس گئے ہیں تو پھر آپ کو اموہ و پراسہ کام کا کونٹرٹ چاہیے ہوگا کیونکہ ایجنسی پھر آپ کو بیجے گی کہ آپ وہاں پہ کام پہ جائیں تو ایجنسی والے بہت گوشت سے سنیں کہ ان کو اموہ و پراسہ چاہیے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے مل دونے کے بعد ایڈریس ریجسٹرش کے بعد اموہ و پراسہ کام کا کونٹرٹ ملنے کے بعد آپ اپنا بینک اکاونٹ کھلوائیں اور جو سب سے مین بات ہے کہ آپ نے جب آپ کو یہ تینوں ڈاکومنٹ مل جائیں گے گھر کا ایڈریس کام کا کونٹرٹ اور بینک اکاونٹ جو ہوتا ہے تو آپ نے دیر نہیں کرنی اپنا ٹی آر سی کارڈ جو وہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے کیونکہ کئی سیٹیز میں جلدی مل جاتا ہے تو پانچ پانچ چھے مینے ٹائم لگتا ہے تو آپ نے اپنا ٹائم بیسٹ نہیں کرنا یہ ڈاکومنٹس لیتے ہی اپنے اپنا ڈاکومنٹ سب میٹ کر دینا ہے اس کے علاوہ بھی یہ تو مین ڈاکومنٹ ہے اس کے علاوہ بھی دیگر ڈاکومنٹ ہے ٹی آر سی کے لیے جو امپلوائر ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا اگر آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے یہ اپلائی کرنے میں تو آپ کسی وکیل کے صورت سے بھی لے سکتے ہیں جو لوکل آپ کا ہوگا بہت سستے وکیل ہوتے ہیں آپ کسی کو بھی وہاں پہ ہائر کر کے آسانی کے لیے آپ کوئی پروسس ہو جائے گا لیکن جب یہ آپ کا یہ سٹیپ ہو جائے گا تو اس کا نیکس سٹیپ ہے کہ پھر جب آپ کے ٹی ار سی مل جاتی ہے یا جب آپ کا ایک سال حتم ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کہ آپ کے ٹیکس جو ہے نا ٹیکس میں آپ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے آپ کے کام کا گیپ نہیں ہونا چاہیے جس اگر آپ کا کام کا گیپ آ گیا تو وہ جو ٹی ار سی کارڈ ایشیو کرتے ہیں جو ہاں کی اوجند ہے وہ بہت سٹریک ہے وہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا گیپ دو سے تین مہینے یہ سے زیادہ ہو گیا وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کنپی چھوڑ دیں تو اس لیے جو بندہ بھی ورک پرمڑ پر جا رہا ہے اس نے یہ چیز کا یا رکھنا ہے کہ وہ پروپرلی کام کرے گا پروپرلی اپنا اس چیز کو میکشور کرے گا کہ وہ اس کی پیسلیپ آ رہی ہیں پیسلیپ ایمپورٹنٹ ہے مہینے کے بعد ہر مہینے کے بعد آپ کی سیلری آئے گی آپ ایکاؤنٹ میں اس کی پیسلی بنتی ہے پیسلی پروف ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور کتنا ٹیکس پی کر رہے ہیں پہلے سال کی ملے گی پھر دو سال کی پھر دو سال کی اور پانچ سال پورے ہونے کے بعد آپ کو ایو لانگ ٹرم ریزنس کارڈ ملتا ہے اچھا یہ کارڈ اپلائی کرنے کے لیے بھی جب آپ اپلائی کریں گے وہ یہی دیکھیں گے کہ یہ بندہ پروپرلی پانچ سال کام کرتا رہا پروپرلی ٹیکس پی کرتا رہا کوئی اس کے کام میں گیپ تو نہیں تو یہ بھی اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آبیسلی جب آپ ایک سال کام کریں گے تو ایک سال کے بعد آپ کو اینیویل چھٹییں ملتی ہیں جس پہ آپ پاکستان ٹریبل کر سکتے ہیں باعظت طریقے سے اور واپس جا سکتے ہیں کوئی ایشو کوئی مسئلہ نہیں اس کے علاوہ میری ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے یہ چیز پاکستان میں ہی آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ پانچ سال کام کرنے کے بعد آپ نے جب ایو لانگ ٹرم پرمنٹ ریزنس اپلائی کرنی ہے تو آپ کے پاس پولیش لینگویج کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے جو کہ بی ون لیول ہے لیول ہوتا ہے ای ون ای ٹو بی ون بی ٹو سی ون سی ای ٹو تو بی ون آپ کو چاہیے تو اگر تو آپ کا پلین ہے کہ پولنڈ میں آپ نے اپنا فیچر دیکھ رہے ہیں یا آپ نے یہی پہ کام کرنا ہے اور یہی پہ پانچ سال پورے کرنے ہیں تو آپ نے آتے ہی اپنا ایک پلین بنانا ہے کہ جس میں آہستہ آہستہ آپ پولیش لینگویج سیکھنا شروع کریں میں لیگر رہیں گے اس کے بہت فائدے ہیں آپ کو لیگر رہنے سے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ جب مرضی پاکستان ٹریبل کر سکیں گے کسی خوشی گمی میں پورے یورپ میں کہیں بھی ٹریبل کر سکیں گے حتیٰ کہ آپ امریکہ کینڈا کا ویزا بھی اپلائی کر سکیں گے پولنڈ سے اسانی سے آپ کو میل جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پروپرلی کام کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اچھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں چھے مہینے ہو گئے آپ کو کام کرتے ہوئے آپ کے پاس پیس لیپ ہیں آپ کے بینک میں پروپرلی وہ جو پیسے ہیں وہ آ رہے ہیں اور پھر آپ اپنے ڈیپینڈنٹ کو بلا سکتے ہیں اپنی وائف کو بچوں کو بلا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں تو نہیں کمت آئی ہے تو اپوائنمنٹ میں بھی تھوڑی بہتری آئی ہے اور ویزا بھی تھوڑی بہتر ہوئے ہیں مجھے کافی میسیجز بھی آتے ہیں کہ کئی نوں کے ویزے لگ رہے ہیں تو ویزا بھی بہتر ہو رہی ہے اپوائنمنٹ بھی بہتر ہو رہی ہے یہ مزید بہتر ہوگی ویڈیو اپنا بہت زیادہ حیاء رکھے گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ